اسلام علیکم ویلکم ٹوکوکولیجی وید ماروز این فہد امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیرید سے ہوں گے تو جناب آج میں آپ کو کرسپی فرائیڈ چکن بنانے کی ریسیپی دوں گی بہت ہی مزیکہ اور بہت ہی جوسی جوسی سا ہوتا ہے باہر سے کرسپی ہوتا ہے اندر سے بہت نرم ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کو چکن بہت پسند ہوتا ہے تو آپ اس کو بنا کے رکھیں بچوں کو جب ضرورت ہو یا کوئی آ جائے تو آپ اس کو سدن نکال کے فرائے کر کے ان کو سرف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا کے چیزیں آپ کو چاہیئے وہ میں آپ کو سٹے بائی سٹے بتاتی ہوں آپ نے ساتھ میرے جوڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے چلتے ہیں جی اپنی ریسیپی کے طرف اچھا جی ہم نے ایک کلو لیگ لے لیا ہے یہ دیکھیں اس کو لوگ ڈرم سٹک بھی کہتے ہیں ہم نے اس کا تھائی کئی پیسیز سپریٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو چھوڑی سے کٹ لگائیں گے اس طرح ہم نے سارے لیگ پیسیز کو کٹ سے لگا لیا ہے یاد رہے یہ ایک کلو چکن جو ہے اس کے ریسیپی آپ کو شیئر کرنے ہیں ٹھیک ہے آپ اگر زیادہ رکھیں گے تو آپ چھوڑے مسائلے اس میں زیادہ ڈال سکیں اچھا جی لیگ پیس ہم نے باول کے اندر ڈال دیئے ہیں اب 1 ٹی بل سپون ہم نے اس کے اندر سالٹ ایٹ کرنا ہے 1 ٹی بل سپون لال میش پاوڈر 1 ٹی سپون ہلدی پاوڈر 1 ٹی سپون سکھا دھنیا پاوڈر 1 ٹی بل سپون گرم مسالہ پاوڈر آدھا ٹی سپون گارلک پاوڈر یہ ہم صرف خوشکبو کی طور پر ڈالیں گے 1 ٹی بل سپون جو ہے لیس ایدرک کا پیسٹ 1 ٹی سپون اس کے اندر ہم اجوائن پاوڈر ڈالیں گے 1 ٹی سپون اس میں زیرا پاوڈر ایٹ کر دیں گے 2 ہری مرچے ہم نے درمیانے سائز کے لیے کہ اس کو کوٹلی آئے وہ ساتھ ڈال دیں گے میٹھا سوڈا 1 ٹی سپون میدھا 1 ٹی بل سپون اور سفید تل 1 ٹی سپون ڈال دیں گے ایک ادھا لیمون لے لیں گے اس کا جوس ڈال دیں گے اس کے اندر اچھا جی اس کے اندر بیگ انڈہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے جو انا اب مکس کر لیں گے اچھا جی مسالہ ہمارا لگ چکا ہے اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریچ میں میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو ملتے ہیں آپ سے ایک گھنٹے کے پاس جی تو چکن ہمارا میرینیٹ ہو چکا ہے ایک گھنٹہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو چلتے ہیں فرائے کرنے کی طرف اچھا جناب آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے سائٹ کرنا شروع کریں گے اس کو ہم میڈیم فلیم پر پکائیں گے اس کی ایک سائٹ کو ہم چار سے پانچ منٹ میں مینمم فرائے کریں گے ٹھیک ہے تو آپ نے چار سے پانچ منٹ کے بعد اس کی سائٹ پلٹ ہی ہے جی تو ہمارا کرسپی فرائیڈ چکن جوہے وہ ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کی شکل دیکھ رہے ہیں اب یہ چودریس اب آپ کو جوہے اس کو توڑ کے دکھائیں گے کیونکہ یہ گرم گرم بہت ہے اور موسے ہی ٹوٹ رہا نہیں ہے تو اب آپ چیک کریں اور ٹوٹ رہا مزے کی بات ہی ان سے بھی نہیں ہے یہ دیکھیں کتنا زبر سا گل گیا ہے ٹھیک ہے اس کو اب دائی لگائیں جناب اور مزے سے کھائیں اچھا آپ لوگ چاہیں تو اس کے اوپر چار مسالہ لیمو ڈال سکتے ہیں ویسے ہم اس میں ڈال چکے ہیں اور بچوں نے کھانا ہوتا ہے اس لئے ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بتائیے گا بھی کہ کس طرح کا بنائیں اور جناب ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک جو ہے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی وہ بھی کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا اپنا بہت بہت خیال رکھی گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ